موسیقی اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک آج کا ہمارا جو پروگرام وہ تمام ویورز جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے کہ آج ہم جو اپنا پروگرام ہے وہ نیکی ہدایت کے ساتھ کوپریٹ ان کوپریٹ کیا مشریہ راہ کو اور آج ہم یہ خاص ایک ہماری سپیشل پروگرام ہے جس میں آج ہم علصادق اکیڈمی کے لیے فنڈ ریز کر رہے ہیں جو کہ چالیس بچوں کو جو کہ آرفنز ہیں ان کو وہ تعلیم دے رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کیونکہ بہت سے اور ایسے بچے ہیں جو کہ تعلیم کو شوق رکھتے ہیں لیکن وہ اس کے ایکسپنسز تعلیم کے وہ بیر نہیں کر سکتے ہیں تو اس لیے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے علصادق اکیڈمی کو کہ وہ ان کے لیے بھی جو ہے تعلیم کی فسیلٹیز مہیا کریں تو علصادق اکیڈمی نے اسی کو متنظر رکھتے ہوئے ان کی خواہشات کو متنظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس جو تعلیم کا نمبر ہے وہ سیون ایٹ سکس سیون ہنڈرڈن ایٹی سکس تک بڑھا دیا ہے کہ کوشش کریں گے کہ علصادق اکیڈمی ان سیون ہنڈرڈن ایٹی سکس بچوں کو تعلیم فرہم کر سکے تو اس کے لیے آج ہم یہاں پر ڈونیشن کٹھا کریں کہ آپ جتنا بھی آپ کانٹریبیکٹ کر سکتے ہیں ایک بچے کا خرچہ ایک مہینے کا پچاس پاؤنڈ ہے اور اگر آپ کچھ مہینوں کا خرچہ دینا چاہتے ہیں یا کہ آپ پورے سال کا ایک بچے کا خرچہ دینا چاہیں گے جو کہ سکس ہنڈ پاؤنڈ ہے جو بھی آپ سمجھتے ہیں اور آپ کے لیے آسان ہے لیکن آپ دونیشن میں ضرور پارٹی سپیٹ کریں جی اسلام علیکم آپ کا نام ماریم اوہ ماریم 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 مہترمہ روزمی صاحبہ جانے سے پہلے آپ نے امام علی علیہ السلام کی حدیث کوٹ کی تھی اور میں چاہوں گی کہ اگر تھوڑا سا ہم اسی حدیث کے حوالے سے گفتوک کریں جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہاں جی اسلام علیکم اپنا نام بتانا چاہیں گی ہاں جی میں آن لائن ہوں جی آپ آن لائن ہے بلکل مہترمہ رہا ہوں مہترمہ رہا ہے مہترمہ رہا ہوں موڈی با ساری مجلس مجلس مچرم مجلس کے لیے پلیز دوار کریں آچھا پلیز آپ اپنا ایڈریس چھوڑ دیں کیونکہ اور آپ کا ویسے بھی ہم ہمارا پرائز ڈرو ہو رہے ہیں اس فرائیڈے اور نیکس فرائیڈے کو ہم ڈرو کریں گے اس میں ایک فون ہے سیمسن گلے گیلیکسی آم جے فائیو جو لائٹ کول کررک ہے بہت پیارا فون ہے بہت سمارٹ فون ہے تو وہ پرائز ڈرو میں ہوگا سب کے جو بھی آج جنیٹ کر رہے ہیں نیکس ویک ان کے نام ہم اس ٹراؤ میں ڈال دیا جائیں گے اور پلیز آپ کو ایک یہ بک بھی ہم فری جو ہے وہ بھیجیں گے کیونکہ جو جو لوگ آج ڈونیٹ کریں ان کو یہ ایک بک فری بھیجی جا رہی ہے تو پلیز آپ اپنا ایڈریس ضرور کنٹرول روم میں چھوڑ دیں چھوڑ تاکہ ہم آپ کی ایڈریس پر اپنے پینٹ کا دیتی ہے وہاں پہ ڈونیشن ہات لائن کا نمبر آرہا ہے سکرین پر تو پلیز اگر آپ اس پہ اپنا ایڈریس چھوڑ دیں اور نام بتا دیں کہ آپ نے آج فری ڈیٹ منشن کر دیں کہ اس پروگرم میں آپ نے ڈونیشن دیئے تو پھر آپ کا نام جو ہے وہ اس پرائز ڈراؤ میں آٹومیٹکلی چلا جائے گا جس میں کہ انشاءاللہ فون چلیں ٹھیک ہے اگر کوئی وجہ سے آپ کسی وجہ سے آپ نہ کر سکے تو آپ فرائی ڈیکس فرائی ڈی کو دوبارہ ہمارے پروگرم میں کال ان کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیسی سات بجے تک ہم لوگ یہاں ہیں اور اس سے پہلے اگر آپ کی ویٹی آگئی تو پلیز آپ آٹ بجے تک سیون اوکلوک سیون اوکلوک لیکن ڈونیشن لائن جو نمبر ہے وہ سکرین پر آرہا ہے وہ ٹوئنٹی فور آرز کے لیے ہونے اس میں آپ نے منشن کرنے کہ آپ نے بچوں کی تعلیم کے لیے ٹو ہنڈر پاؤنگ ڈونیٹ کی ہیں اور اپنا ایڈریس اور نام لکھوا دیں پلیز ٹھیک ہے بہت شکریہ تینکیو چیر مہتمر روزمی صاحب بہت معذر چاہتی ہیں کہ مجھے آپ کو روکنا پڑتے ہیں یہاں پر یہ کول زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور سب پارٹ آف تسگیہ نفس ہے تو اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے جو حدیث کی ہم بات کر رہے تھے وہ مولا علی علیہ السلام کی حدیث تھی اور جیسے ہم نے کہا کہ یہ دین بھی امام علیہ السلام کے ہے اور یہ اسلام علیکم اسلام علیکم یعالی مدد والیکم سلام یعالی مدد یعالی مدد جی اپنا نام بتانا چاہیں گے میں بول دا ہوں قادر بکش ٹنڈو محمد خان سن سے سن سے میرا عرض ہے کیونکہ میں دونشن دینے والا نہیں ہوں میں قریب ہوں میرے بھائی کی ایک ایک مشین میں ٹانگ کٹ گئی ہے کافی چینل سے میں رابطہ کیا ہے کوئی دونر کوئی سپورٹ ہمیں نہیں ملے اچھا آپ کے چینل میں بھی میں نے کئی مرتبہ بات کی ہے خدا رہا آپ کسی کی مدد کریں کیونکہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے ہمیں صرف وہ سرگیری کے لیے سے ٹانگ ہمیں لگوا دیکھیں کہ پاکستان میں تو اس کا علاج ناممکن ہے پارین سے ہو رہا ہے اپنی ہمارے پاس بسیت نہیں ہے کائنٹ لی کے چینل کے سروں کوئی بھی اللہ کا مومن آ جائے کوئی بھی سپورٹ کریں صرف ہمیں ٹانگ لگانے کے لیے اچھا بھائی ایسے کریں ڈونیشن ہارٹ لائن کا نمبر سکرین پر آ رہا ہے آپ اس نمبر پر میں کافی مرتبہ ہارٹ لائن پر میں نے کافی مرتبہ بات کی ہے کوئی رسپانس نہیں ہے حالانکہ لائٹ چینل ملچہ اللہ ہے پوری ورلڈ دیکھ رہی ہے میں ورلڈ بیترو آپ کو پھینگام جنا چاہتا ہوں صرف ہم کال کرنے تک مردود ہوتے ہیں اس لیے کہ بشرت ہم ڈونر ہوتے ہیں دینے والے ہوتے تو ہم سے فورا آپ کا گیا جاتا ہے کیوں ہم خیرات لینے والے ہیں تو کوئی ہم سے رابط نہیں کرتا برادر آپ ایسا کریں برادر آپ ایسا کریں اپنا کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ چھوڑ دیں کنٹرل روم میں انشاءاللہ ہم ذاتی طور پر کوشش کریں گے کہ آپ کی اس مسئلے میں جتنا بھی ہم کنٹریبیٹ کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے جی اور دوسرا آپ سے پوچھنا تھا کوئی آپ کو آئیڈیا کی کتنا ایکسپینسز ہے کتنا خرچہ ہوگا آپ یہ تو خرچہ نہیں کیسے پاکستان میں ساوے لے بلنے گی کیونکہ کی ڈاکٹر روم ہم نے کہا پوری چانس جو نگل کو رام سے کٹ گئے اس کی صلاح سے صدیب نہیں ہوگی ٹھیک ہے آپ اپنا نمبر چھوڑ دیں پلیز کنٹرل روم میں ہم سے ہماری توفیقات ہیں جو ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے آپ اپنا نمبر چھوڑ دیں انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ جی واپس اپنی گفتل ہی طرف تو بے شک جو یہ ابھی تھوڑے دن رہ گئے اور ہمیں اس میں بالکل فائدہ اٹھانا ہے اور مولا علیہ علیہ السلام نے اتنے خوبصورتی سے یہ حدیث میں کہا کہ سوم القلب خیر ان من سیام اللیسان تو علماء لوگ ہمیں بتاتے کہ ہم سب کے روزیں جو ہم رکھتے اس کے لیولز ہوتے ہیں کوئی پہلا لیول ہوتا ہے کہ عام جسے کہتے ہیں سیام العام ایسے ہی جسے ہم بھکے رہے ہم نے جو چیز مکرو ہے جو حرام ہے اس سے ہم دور رہے اور پھر وہ کہتے ہیں کیونکہ مولا کہتا ہے کہ دل کے روزہ لسان کے زبان کے روزے سے بہتر ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ زبان کے روزے بطن کا روزہ بطن کے کہتے ہیں اسٹمک اسٹمک کا روزہ سے بہتر لسان کا روزہ ہوتا ہے تو علماء لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ سیکنڈ لیول یہ ہے کہ جس الخاس جسے وہ گروپ ہے وہ لیول ہے کہ جہاں وہ لوگ کے ایک ایک اورگنز بھی روزہ رکھتے ہیں جیسے کہ ہم نے آنکھ کو بچاتے ہم نے پیر کو بچاتے ہم نے زبان کو بچاتے ہی کوئی گناہ کرنے سے جی اور پھر اس کے بعد علماء کیونکہ مولا نے کہا کہ صوم القلب جو دل کا روزہ ہے وہ بہترین روزہ ہے تو مولا نے کہا کہ یہ وہ گروپ ہے یا وہ لیول ہے جسے خاصل خواست کہتے ہیں وہ لوگ صرف فیزیکل روزہ نہیں رکھتے اس کے بعد وہ اپنے اورگنز کا بھی روزہ رکھتے ہیں اور اس کے ایک لیول آگے بڑھ کے وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں پتہ ہی جب ہم کہتے ہوں میں کیسے پتا چلے کہ نفس اللہوامہ سے ہم نفس مطمئنہ کا سفر کر رہے ہیں جب ہم اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں جو دعائیں ہم پڑھ رہے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت ہم کر رہے ہیں یہ سب چیزیں ہمیں ہماری معرفت میں اضافہ کریں ہم کل رات ہم نے جو مولا علی علیہ السلام کی مناجات پڑھیں اور جب میں امام برگا میں سن رہی تھی تو میں سون چتی تھی کہ وہ کوفے کی مسجد کا منظر کیا ہوگا جب مولا یہ پڑھ رہے ہوگے کہ میں حقیر ہوں اور ہم تو آلہ ہے اور کوڈ حقیر پہ رحم کرے گا سوائے کے جو آلہ ہے اسلام علیکم بہت سلام میں معافی چاہتا ہوں انہیں صدر بات کروں دوبارہ جو کہ ابھی میں بس نکلتا ہوں نماز کے لیے تو مجھے میں پوچھا گا آپ سے کہ مجھے اب کتنا اور اس میں دینا ہے اور یہ جو ہے یہ پاکستان کے لیے آپ کر رہے ہیں جی ہاں اسٹارٹ تو پاکستان میں جو شہدہ کے بچے ہیں برخصوص اور جو بیواؤں کے بچے ہیں اور جو ایسے والدین جو کہ ان کی حیثیت نہیں ہے مگر ان کے بچے پڑھنا چاہتے ہیں ہم ان کو کر رہے ہیں تو ابتداء بھی ہم نے پاکستان سے کی ہے انشاءاللہ جو پروجیکٹ ہے وہ پوری دنیا میں یہ جائے گا پوری دنیا میں جہاں جہاں نیڈی ہوں گے وہاں پر ہم ان کو قدد کریں گے انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ تو میں ابھی ابھی میں ابھی میں ٹرک میں آپ کو ٹونٹی پوائنٹ دے دوں بے کل بے کل دے دیں جو جو آپ دے سکتے ہیں سانسے میں پی پال کے ذریعے سے میں انشاءاللہ میں ابھی نماز کے لیے نکلنا ہوں بس نکلنا تھا میں تو اصل میں کچھ ٹی وی میں انشاءاللہ جرورت تھی تو میں انشاءاللہ میں نماز کے بات پوری آنے آپ کو پی پال کے ذریعے میں بہت شکریہ آپ یہ بہت شکریہ گزارو کہ آپ بہت شکریہ بہت سے نیک کام کا رہے ہیں یہ اصل بھیہاد ہے و یہ اصل میں بہت اہم کام ہے جو کہ ہم لوگو کرنا چاہیئے لوگ آپ کا رہے ہیں سلامت رکھے آپ کو شکریہ بہت شکریہ بہت بہت انشاءاللہ نماز کے لیے جانوں میں بہت شکریہ بہت شکریہ اور شکریہ بہت شکریہ بہت خصور محترم مولانا غلام حسین عدیل صاحب کی صحیح کی ضرورت دعا کی ٹرے گا تو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ جو سیام اللسان ہی نے وہ جسے ہم کہتے ہیں مورال فاسٹ ہے ہمارے اخلاق سب نظر آنے چاہیے اور جو سیام القلب ہے وہ سپیریچیل فاسٹ ہے اس سے ہمیں ہم خود کو پتا چلنا چاہیے کہ میں کتنی چینج ہوئی ہوں یا کہاں مجھے ورک کرنا ہے کونسے ایریا میں میں ویک ہوں پتہ ہی کیا یہ دیکھو جب یہ شروع ہو رہا تھا ماہ مبارک تو ہم نے جو خطبہ رسول اللہ نے ماہ شابان میں دیا تھا اور ہم نے اس پہ بہت زیادہ سنائے پڑھائے بولا ہے تو اس میں رسول اللہ نے کیا کہا تھا ہوا شہرون دعیتم فیہی زیافت اللہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی دعیتم تم کو دعوت دے رہا ہے کہ اللہ کی مہمانی کے لیے آؤ اور اگر ہم سوچیں تو مہمان ہم ہے اور میزبان تو وہ پروردگار ہے اور پھر ہمارا بھی تھوڑا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے اگر ہم عام لوگ کے گھر بھی دسترخان پہ جاتے ہیں یا دعوت پہ جاتے ہیں تو ہم بیسٹ آٹیٹیوڈ لے کے جاتے ہیں ہم کوئی ایسی چیز نہیں کرتے جس سے ہمارے ہوسٹ کو کوئی تکلیف ہو یا برا لگے یہ ہے تو ہم اگر اپنے آپ کو ہم اگر وہ دعوت میں میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ دعوت میں اگر کوئی ایسا شخص ہے کوئی ایسی پرسنالیٹی ہے جس سے میری اچھی وہ نہیں ہے کیا ہے پھر بھی میں میرا وہ ظاہر نہیں کروں گے کہ یہ شخص مجھے اچھا نہیں لگتا یا یہ اس سے میری دوستی نہیں کیونکہ میرے ہوسٹ کا یہ حق بنتا ہے کہ میں اس کے گھر میں سیویلائز طریقے سے پیشا ہوں تو ہم کیوں تو ہوسٹ اللہ سبحان و تعالیٰ گیسٹ ہم سب مسلمان امہ ہیں پھر بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیوں اچھا سلوک نہیں کرتے امام بارکہ میں بھی جاتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے مجھے اچھی جگہ ملنے چاہیے مجھے چاہیے پہلے ملنے چاہیے مجھے کھانا ملے یہ سب میری سہولیت کی میں سونچتی ہو حالانکہ ہم سب اللہ سبحان و تعالی کے گیسٹ ہیں تو نفس لوامہ نفس مطمئنہ یہ تذکی ہے نفس یہ کب آتا ہے جب ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فکر کریں فوکس کریں کیونکہ ہم کنیکٹ نہیں ہو پا رہے ہیں ہم یہ سب پڑ رہے ہیں لیکن جیسے میں نے سوری میں بہت زیادہ بولتی ہو جیسے ہم نے لانسٹ نہیں اس کے پہلے کی وک میں بھی آپ نے ہی ذکر کیا تھا کہ آپ کو وہ لائن دعا افتتہ کی بہت ہی پیاری لگتے کہ ایسا دیکھا ہی نہیں ہے رب کے جو اپنے بندوں کے ساتھ اتنا کریم ہو اتنا صبر کر رہا ہو اسلام علیکم باریکم میں عمل بنین بات کر رہی ہوں کراچی پاکستان سے کیسے ہیں بیٹے آپ میں ٹھیک ہوں آپ لوگ کیسے ہیں کتنی عمر ہے آپ کی میں نائنٹین ایر سی ہوں میں آپ کے پروگرام دیکھ رہی تھی اور میں مولا علی کے شہادت کے حوالے سے ایک نوحہ پیش کرنا چاہوں گی جی اشار ملزم نے حیدر کمارا روزداروں قیامت کے دن ہے ابن ملزم نے حیدر کمارا روزداروں قیامت کے دن ہے تم سے چھٹتا ہے مولا تمہارا روزداروں قیامت کے دن ہے سونی قبر رسول خدا ہے گھر میں زہرہ کے آہو بکا ہے سونی قبر رسول خدا ہے گھر میں زہرہ کے آہو بکا ہے خاک راتا ہے حیدر کا کنبا روزداروں قیامت کے دن ہے ابن ملزم نے حیدر کمارا روزداروں قیامت کے دن ہے حال احمد پہ آفت ہے آئی بے قسوں پہ یتیمی ہے چھائی آل احمد پہ آفت ہے آئی بے قسوں پہ یتیمی ہے چھائی اُٹ گیا سر سے ہے حیدر کا سایا روزداروں قیامت کے دن ہے ابن ملزم نے حیدر کمارا روزداروں قیامت کے دن ہے بہت شکریہ آپ کا جزاکم اللہ خیر پردگر آپ کے یہ قرصہ قبول کریں ملکل جی مہتمہ روزمی صاحبہ واپس آپ کی گفتگو کی طرف ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آج بیس دن سے ہم یہ ہی دعا پڑھ رہے ہیں اور ہم اللہ سبحان و تعالی سے یہ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسا کریم رب دیکھا نہیں ہے لیکن ہم نے اس پر کنیکٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہم میں چینجیز آیا یا ہم ایسے ہی یہ لفظ دور آ رہے ہیں یہ جملے دور آ رہے ہیں اسلام علیکم جی میں گوجرہ سے بات کر رہا ہوں شوپت علی جو میں مولا علی اللہ السلام کی شہادت کے باستے سے ایک سوال کرنا جاتا ہوں جو جی میری بہو ہے نا وہ ہمیں اچھا نہیں سمیتی وہ ہمارے ساتھ لڑائی اگڑا کرتی رہتی ہے اس لیے ہمارا گھر میں ناتفق ہی رہتی ہے تو باجی رنہ سے کہیں کہ ہمارے لئے دعا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ انہوں نے دعا کیلئے کہا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جی تو جی سے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ سپیریچول لیول کے جو فاسٹ ہوتے ہیں اس میں ہمیں کنیکٹ ہونا ہے کنیکٹ ہم کب ہوتے ہیں جب ہم اس پہ توجہ دیتے ہیں ہم ہمیں کونسی فیلنگ ہونی چاہیے کہ آپ سمجھے انسان کے وہ کنیکٹ ہو گیا وہ تو می بھی ہم سب ڈونڈتے ہیں لیکن کوئی کوئی دفعہ ایسا ہوتا ہے میں اپنے خود کی بات کروں کوئی دفعہ کو نماز میں ایتا ہے ہمارے اندر وہ خیال آئے کہ کیا یہ بھرائی میرے اندر تو نہیں ہے کیا میں ایسے تو نہیں کروں پتہ ہی صرف ہم اس ایک لائن پہ سونچیں کہ ہم کتنے وہ کیا کہتے ہیں بے وفا اپنے خالق کے ساتھ ہیں ہم کیسے اور وہ کتنا کریم رب ہے وہ جانتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں وہ جانتا ہے پتہ ہی ہمیں مولت دیتا ہے ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے اور اللہ معاف کر دیتا ہے اور فریشتہ اللہ سے کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ جانتے ہیں دیکھتے ہمارا رویہ کہ ہم کل واپس وہ ہی کام کرنے والے ہیں تو اللہ کہتا نہیں میں میرے بندے کو جانتا ہوں جب وہ بار بار کہتا ہے فریشتہ دیکھ ہم تو اللہ کہتا ہے لیکن میں رب ہو میں خالق ہوں میں نے اسے ہو بنایا ہے میں جانتا ہوں یہ جھوٹ بول رہا ہے تو یہیی بات ہے کہ جب انسان کو یہ سمجھ آ جائے اور حقیقی معنی میں ہم جب یہ سمجھنے لگے کہ وہ کیسا رب ہے وہ کیا اللہ ہے وہ کتنا کرم کر رہا ہے کریم ہے تب انسان دنیا کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے جیسے میں نے پہلے ابن عبی الحدید کی بات کی تھی وہ کہہ رہے کہ کیونکہ جو خطبہ کا میں نے ذکر کیا تھا الہاکم التقاثر کے حوالے سے اور وہ اتنا شوٹ خطبہ ہے لیکن ابن عبی الحدید کیتے ہیں میں نے ایک ہزار سے زیادہ مرتبہ اسے پڑھا ہے اور وہ بولتا ہے کیونکہ مجھے اس میں امام علی علیہ السلام کی سنسیریٹی نظر آ رہی ہے وہ کہتا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ مولا جیسے خود موت کی منزل سے گزر کے آئے ہیں اپنا خود کا ایکسپیرینس بیان کر رہے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ جب میں یہ سنتا ہوں تو مجھے سے لگتا ہے کہ یہ امام کے ہارٹ سے جو ورڈز نکلے ہیں وہ میرے ہارٹ کو پیس کرتے ہیں میرے ہارٹ کو پیس کرتے ہیں ہمیں کبھی احسان محسوس نہیں ہوتا نحج البلاغہ کو ہم پڑھتے ہیں مولا علی کے ابھی ہم کتنی باتیں سنتے ہیں روتے ہیں محبت کرتے ہیں اسی کے ایک ایک الفاظ ہے موگر انسان چاہے کہ بیدار ہو جائے بے شک بلکل آپ نے بجا فرمایا کہ واقعی ہم لوگ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو دعائیں ہیں مناجات ہیں وہ کانسنٹریٹ کر کے ان کے معنیوں کے ساتھ اور جیسے آپ نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کوشش کرنے کے پوری دعا ایک دن میں خاتم ہو جائے بلکہ ایک جملہ بھی لے کے اگر ہم نے اس پر سوچ لیا یا سوچ پچار کر لی تو وہ ہمارے لیے پوری دعا پڑھنے سے بہتر ہوگا کیونکہ اس سے ہماری اپنی اصلاح ہوگی جیسے ہم کہتے ہیں کہ پرسسٹنس ہمیں بھی پرسسٹ کرنا ہے پہلے ہم جب دعائی کمیل پڑھتے تھے تو ہم میننگ بھی نہیں جانتے تھے ابھی ہم میننگ جان رہے ہیں ایک روٹین بن جاتے ہیں لیکن اگر ہم پڑھے ہی نہیں تو ہم نے دروازہ ہی ہدایت کا بند کر دیا تو اسی لئے ہمیں پڑھنا بھی ہیں ہمیں پونڈر بھی کرنا ہے there will be times جب ہمیں کچھ اثر نہیں ہوگا لیکن there will be times جب دل میں اتر جائے گا اور مولا علی علیہ السلام نے کہا بہترین حدیث ہیں امام کی ان کے تو ہر کول ہیرہ کی طرح جواہر کی طرح ہے امام کہتے کہ جب آپ کا دل نہیں کرتا تو واجبات کر کے ختم کر دو جب آپ کا دل کر رہا ہے تو واجبات سے آگر بڑھو آگے بڑھو تو یہی بات ہے کہ امام بھی ہمارے موڈز کو جانتے ہیں اور انسان کی وہ قیفیت کو پہچانتے ہیں تو وہ بھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جانتے ہیں کہ آہستہ آہستہ آگے بڑھو جب موڈ ہے تو زیادہ پڑھ لو جب موڈ نہیں تو واجبات ختم کر کے کر کے ختم کر لو سبحان اللہ کتنا بہت خوبصورت حدیث یہ جمعہ کافیس میں گفتگو ہو سکتی ہے کہ عبادات کی ایک دوسرے لحظوں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کونٹیٹی کی طرف متوجہ نہیں اگر کم بھی عبادت کرے جیسے فرض کرے صرف واجبات ادا ہو رہے مگر شوق اور ذوق کے ساتھ اگر ہو رہے ہیں تو وہی واجبات ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں گے کہ ہمارے اندر اور شوق عبادت بڑھتا چلے جائے گا پھر ہم واجبات سے نوافل کی طرف بھی آ جائیں گے مستعبات کی طرف بھی آ جائیں گے تو وہی والی بات ہے پہلے واجبات کو اپنے اللہ کو لائک عبادت سمجھ کے عبادت ہو یہ نہیں ہے کہ ہم عبادت اس لئے کر رہے ہیں کہ یہ نماز اگر ہم نے نہیں پڑی تو عذاب قبر ہوگا یہ نماز ہم نے نہیں پڑی تو جو ہے وہ پولیس رات پہ ہمیں مشکل ہوگی بلکہ یہ نماز ہم اس لئے پڑھ رہے ہیں کہ وہ ڈیزرف کرتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے بے شک اسلام علیکم ناظرین ہمیں ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے کام پروگرم کو وہاں سے ہی کنٹینیو کریں گے جہاں پہ چھوڑ آتا تو انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد موسیقی موسیقی